ناظرین بریک سے پہلے بات رہی تھی ڈاکٹر ساتھ خالد نیاز کے ساتھ ہپیٹائٹس بی اور سی کے متعلقہ یہ باتشیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں ڈاکٹر صاحب جب میں نے علاج کے بارے میں آپ سے پوچھا تھا اور خاص کر ان مریضوں میں جو کہ بروقت ڈاکٹر کے پاس آ جاتے ہیں آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ کچھ لوگ مطلب اپنے آپ کو مزید خطرے میں ڈال دیتے ہیں جو علاج شروع تو کرواتے ہیں لیکن اس کی انتہا تک نہیں پہنچتے یعنی علاج مکمل نہیں کرواتے اور بیچ میں چھوڑ کر چڑے جاتے ہیں ان لوگوں کا کیا بنتا ہے آگے دیکھیں اس میں سے کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس پھر آگے جا کے اس سٹیج پہ آتے ہیں جہاں ہم علاج نہیں کر سکتے ہیں اور اس میں ظاہر ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے ان کو دیکھیں کیونکہ وہ اس سٹیج پہ ہمارے پہلے آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ علاج ممکن ہوتا ہے اور پھر وہ مختلف وجوہات کی وجہ سے ہے اس میں بڑے سارے مس کنسپٹ ہیں لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے مرض بڑھ جاتا ہے ٹیکوں سے پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے میرے پریکٹس میں آپ یقین مانیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی مریض ایسا ہے جس نے اپنا کام بھی چھوڑا ہے حالانکہ وہ آتے ہیں ہمیں بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب بڑی مصیبت ہے بہت کمزوری ہے تھکاوٹ ہے کتنے دن اور چلے گا اب اس کو کچھ کم کر دیں کچھ آگے کر دیں لیکن یہ ہے کہ حمد کر کے وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں اگزیکیٹیوز بھی اور لیبرز بھی سارے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ اگر آپ کو آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جو بھی آپ کے طبیب ہیں ان کے پاس گئے ہیں اور انہوں نے اگر آپ کو ہپٹائیٹسی کے علاج کے لیے کہا ہے تو خدا رہا اس کو کمپلیٹ کریں اگر کوئی پرابلم ہے تو ڈاکٹر صاحب گرز دوبارہ جائیں ان کو بتائیں گے ہو سکتا ہے مختلف ہمارے پاس عدویات ایسی ہوتی جن سے وہ مسئلے کا ہم کچھ کمی تو کر سکتے ہیں حالانکہ نہیں بھی ہو سکتا کہ ری ایشور کر سکتے ہیں کہ دیکھیں اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ایسا ہوتا ہے یہ صرف وقتی ہوتا ہے یہ صرف اس وقت تک ہوتا ہے جب تک آپ ٹیکے لگا رہے ہوتے ہیں جب تک علاج لے رہے ہوتے ہیں علاج جب بند ہوتا ہے تو آپ بالکل ویسی ہو جاتے ہیں جیسے پہلے تھے تو یہ بڑا اپنے امپورٹن پوائنٹ ہے اس سے بھی امپورٹن چیز ایک اور بھی آپ سے بات ہو رہی تھی کہ وہ لوگ جو جو علاج کے قابل ہوتے ہیں ہم ان کو علاج ریکممنٹ کرتے ہیں وہ جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہومیوپیٹس کے پاس کویکس کے پاس حکیموں کے پاس وہ ان سے کہتے ہیں یہ لگایا آپ نے تو آپ کا دوسطیہ نہ سوچائے گا ہمارے پاس ایسا علاج ہے جو گیرنٹیڈ ہے ہمارے پاس تو گیرنٹیڈ علاج اس کا نہیں ہے ٹھیک ہے ہم نے تو آپ کو فگرز بھی بتا دیئے یہ اتنے لوگ فائدہ ہوتا ہے لیکن گیرنٹیڈ علاج جتنے موجود ہیں وہ سب بالکل ربش ہیں کسی کی کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے کوئی مستند علاج اس کے علاوہ اور نہیں ہے لوگ اکثر اپنا ٹائم ان سب علاجوں میں ضائع کرتے ہیں اور پھر اکثر ہی ہوتا ہے کہ وہ لیٹ آتے ہیں تو میری آپ کے پروگرام کے طرح لوگوں تک یہ میسج پہنچانا بھی ضروری ہے کہ دیکھیں اگر آپ کو یہ مرض ہے تو اس کا فیلحال تو یہی بہترین علاج ہے اسی علاج کو کرائیں کسی بھی اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کے اور جو اس کا علاج ریگلر کرتا ہے اور اس میں دیر نہ کریں انیسیسری یہاں پہ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے دیکھیں یہ وہ مرض ہے جہاں پہ ضروری نہیں کہ آپ فوری علاج کریں ہم اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہیں اگر آپ کے گھر میں بچوں کے اگزامز ہو رہے ہیں ماں کے پر کافی پریشر ہے اس وقت کا تو آپ لیٹ کرنے سے رمضان کا مہینہ ہوتا ہے میں اکثر علاج جو ہے آپ کوشش کرتا ہوں کہ مریضوں کے جو روزہ رکھنے والے مریض ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ پھر آپ روزہ رکھ لیں بکہ اس کے ساتھ روزہ رکھنا مشکل ہو جائے گا اور ایک ڈیڑھ مہینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ مرض دس سے چالیس سال والا مرض ہے تو اس میں کوئی دو مہینے چار مہینے عام طور پر کوئی فرق نہیں کرتے تو آپ اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں صرف اگر آپ پریگننٹ ہیں اور آپ کو ہپٹائٹسی کا پتہ چل گیا یا بی کا پتہ چل گیا تو آپ پریگننسی پوری کریں گے پریگننسی کے بعد آپ بچے کو بڑا کریں گے انٹرنیشنل سوسائیٹیز کی ریکمینڈیشن ہے کہ ٹو یئرز کی آپ نرسنگ کریں گے جو کہ ہماری طرف سے بھی دیں گے دو سال نرسنگ کرنے کا تو ویسے بھی آپ کو کہا گیا تو اگر آپ دو سال تک بچے کو فیڈ کریں تو آپ فیڈ کریں اس کے بعد ہم آپ کے علاج کریں گے لیکن ظاہر ہے وہ میں ٹیسٹ سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے پاس اتنا ٹائم اس مریض کے لیے ہے اور اگر ہے تو ہم اس کا ڈیلے کر دیتے ہیں جب وہ فیڈنگ اپنی بیوی کی کمپلیٹ کرتی ہے پھر ہم علاج شروع کرتے ہیں اور یہ صرف میرے لیے نہیں ہے یہ سوال نرسنگل ریکمینڈیشن ہے تو یہ کچھ چیزیں بی سی جانڈس کے علاج کوئی ڈنڈیاں باندھ رہا ہوتا ہے کوئی پانی پھروا رہا ہوتا ہے بدہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے تو وہ یہ سب بلکل بکواس چیزیں ہیں میں کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے میں ہمیشہ یہ اپنے مریضوں سے کہتا ہوں جی آپ ان کو لیایں ہمیوپیتس کو بھی حکیم کو بھی جو اس کا مستند علاج جن کے پاس ہے وہ تو گیرنٹیڈ علاج کرتے ہیں وہ تو ہنڈرڈ پرشنٹ ہے تو ہمیں ان سے کہتا ہوں ہم ان کو لیایں میری جگہ پہ وہ بیٹھ جائے میں اور اپنے مریض بھی انہی کو بھیج دوں گا لیکن انفرچنٹلی ایسا ہوتا نہیں اسے صرف ٹائمز آئے ہوتا ہے اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اس میں سے وہ کون کونسی ایسی عدویات دے دیتے ہیں جن سے ان کے جگر پہ اور نقصان پہنچ جاتا ہے تو نہ صرف ہمیں یہ یہ تو ہمیں پتا ہے کہ فائدہ نہیں ناظرین پروگرام کے اختتام پہ ان بیماریوں کے حوالے سے جو سب سے زیادہ اہم باتیں ہیں میں ان کی طرف آپ کی توجہ مبزول کرانا چاہوں گا پہلی بات تو یہ کہ ہم نے کچھ وجوہات کا تذکرہ کیا تھا جن کے ذریعے بیماریاں پھیلتی ہیں یعنی خون کا ایسے تمام تر پروسیجرز جن کے درمیان سکن بریک ہوتی ہے اور خون نکلتا ہے یہ وہ وجہ بن سکتے ہیں جس بنیاد پر یہ بیماریاں پھیل سکتی ہیں اگر آپ نے کبھی ایسا پروسیجر کروایا ہو کسی ایسی جگہ سے جو کہ غیر مستند ہو تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا ٹیسٹ کروا لیں تاکہ یہ چیز کلیر ہو جائے کہ آپ کہیں ان دونوں میں سے کسی ایک بیماری کا شکار تو نہیں دوسری اہم بات یہ کہ ہیپیٹائٹس بی کے خلاف ہمارے پاس ویکسین موجود ہے بلکہ اب تو اس کو ای پی آئی پروگرام میں بھی آئیٹ کر دیا گیا ہے جو بچے اب پیدا ہو رہے ہیں ان کو یہ ویکسین لگائی جاتی ہے پیدائش کے وقت لیکن وہ لوگ جو اس وقت سے پہلے پیدا ہوئے تھے ان کے اندر یہ ویکسینیشن نہیں کی گئی بہتر یہ ہے کہ اگر آپ فل گرون ایڈلٹ ہیں یا ایون بچوں میں بھی اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ ان کی ویکسینیشن نہیں ہوئی ہے تو پہلی فرصت میں جا کر اپنی ویکسینیشن کروائیں تاکہ ان دونوں محلق بیماریوں میں سے ایک ایسی بیماری جس سے آپ اپنے آپ کو محفوظ بنا سکتے ہیں اس سے آپ اپنے آپ کو محفوظ بنا لیں تیسری بات یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ یہ مرز سامنے آ جائے یا سکریننگ کے دوران یہ پتا چل جائے کہ آپ ان میں سے کسی ایک بیماری کا شکار ہیں تو برائے مہربانی ڈاکٹر کے ساتھ علاج میں تعاون کریں ان کی ہدایت پر مکمل طور پر عمل کریں اور غیر ضروری احتیاط میں ڈال کر خود کو مزید کمزوری میں نہ ڈالیں بلکہ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے علاج کو کمپلیٹ کروانے پر صحیح طور سے کمپلیٹ کروانے پر اور ڈاکٹر کے ساتھ تعاون کرنے پر اپنی توجہ دیں انہی الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر اکرام آپ سے اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی